بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت ناہم آج کا ہمارا لیکچر ہے جی مرزا غالب کی غزل نمبر دو کے بکیہ اشار شعر کہتے ہیں کہوں کس سے میں کی کیا ہے شب غم بری بلا ہے مجھے کیا بورا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا غالب شعر میں کہتے ہیں میں کس سے کہوں کی جدائی کی رات بہت بڑی مصیبت ہے یہ بہت بڑے غم کی رات ہے غم کو خوشی میں صرف محبوب بھی بدل سکتا ہے اس غم کی رات سے تو مر جانا کہیں زیادہ آسنا ہے محبوب سے جدائی کی رات نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں بس سکتے رہتے ہیں مر کے مسلسل کیسی کیفیت ہے اگر ایک ہی دفعہ مر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا بقول احمد فراز فراکِ یار قیامت سے کم نہیں فراز نہ دن کو چین نہ راتوں کو نیند آتی ہیں شبِ غم کا کٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان پل پل جیتا اور پل پل مرتا ہے یعنی بقول غالب شبِ غم تو موت سے بھی زیادہ بہری ہوتی ہے مومن خان مومن اس خیال کو اپنے شعر میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں عمر شاید نہ کرے آج وفا کائنات ہے شبِ تنہائی کا ایک اور شعر کہتے ہیں سناٹا جب تنہائی کے زہر میں بشتا ہے وہ گھڑیاں کیوں کر کٹتی ہیں کیسے بتائیں تمہیں اگلا شعر ہے جی اسے کون دیکھ سکتا ہے یگانا ہے وہ یکتا جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دوچار ہوتا عشقِ حقیقی کا بہت زبردست شعر شعر کہتے ہیں کہ کہ اگر غور کیا جائے تو اس کائنات کو بنانے والا صرف ایک ہی خدا ہے اسے کائنات کو بنانے والا صرف ایک خدا ہے چکہ ہی کوئی دوسرا ہوتا تو لازمًا سامنے نظر آتا ایک خدا کہتا میں سورج کو اس وقت طلوع کروں گا دوسرا کہتا نہیں اس کے طلوع ہونے کا یہ وقت ہے نظامِ کائنات درم برم ہو جاتا ظاہر ہے جہاں دو ہوتے ہیں وہاں تو ٹکراؤ ہوتے ہی ہوتا ہے یعنی اس شعر میں غالب نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو کبھی دونوں کا آمنہ سامنہ ضرور ہوتا اور کائنات میں ایک فساد برپا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جگانہ اور جگتہ ہے میتر فرماتے ہیں جگانہ ہے تو اہ بہگانگی میں کوئی دوسرا اور ایسا نہ دیکھا قرآن کی بھی سینکڑوں آیات اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات واحد لا شریک ہے نہ کوئی اس کا باپ نہ بیٹا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا وہ احد یکتہ ہے اپنی ذات اپنی صفات کے لحاظ سے وہ یکتہ ہے اگر کہیں کوئی دوسرا ہوتا کوئی دوسرا وجود ہوتا یہاں لکھا ہے دوئی کی بو بھی اگر کوئی دوسرا کا شائبہ بھی ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے تو اس کی جھلہ کا ویدہ ہوتی کہیں نہ کہیں سے تو وہ سامنے آتا آخری شہر جی غزل کا مقدہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان حالی یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان حالی تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باداخار ہوتا باداخار شراب پینے والا شائر کہتے ہیں غالب اگر نہ صوفی تھا غالب اگر نہ صوفی تھا مگر اس نے بھی میر درد کی طرح تصوف کی شائری بھی کی ہے مقدہ میں وہ کہتے ہیں کہ تو جس انداز سے تصوف کے مسائل بیان کرتا ہے جس طرح نئے نئے زاویوں سے اللہ تعالی کی معرفت کے حوالے اجاگر کرتا ہے اس سے لوگوں کو تمہارے مقام میں ولایت اور بزرگی میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن افسوس وہ ایسا نہیں سمجھتے اور اگر ایسا نہیں سمجھ رہے تو اس کی وجہ تمہارے شراب پینے کی عادت ہے اگرچہ روحانیت کی اثرار اور رموس اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ تجھ پر ولی ہونے کا شک ہونے لگتا ہے مگر میں نوشی نے تجھے ولی بننے سے محروم کر دیا ہے اسی مضمون کو غالب نے اپنے دوسرے مضمون میں کچھ جوں بیان کیا ہے ہرچند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو ہرچند ہو مشاہدہ ہرچند کی گفتگو بندی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر یعنی وہ دور ایسا دور تھا کہ شراب پی جاتی تھی شراب کا دور دورہ ہوتا تھا ہر طرف شراب بھی شراب کا تھا شاعر بھی شراب پیتے تھے تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ اتنی زبردست تُو نے غزل گئی تمہارا سوفیانہ بیان تمہارا عالمانہ بیان کہ سب کچھ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اگر تُو بادہ ہار نہ ہوتا شراب جیسی بوری عادت تجھے نہ پڑی بھی ہوتی تو ہم یقیناً سمجھتے کہ تُو بزرگی کے ولایت کے درجے پہ فائز ہے افسوس کہ صد افسوس کہ تیری اس بوری عادت نے ہمارا یقین اور ہمارا ایمان جو ہے وہ اٹھا دیئے اس بات پہ اور ہمیں تیرے بادہ خار ہونے میں اب کوئی شاک و شبہ نہیں ہے آج کے ہمارے اشار ختم ہوئے اگلی غزل انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے